بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ہے معلوم العربیہ کا دوسرا سبق الدرس الثانی دوسرا سبق الحرکات زبر زیر پیش وغیرہ پچھلے سبق میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں بعض حروف کے اوپر اور بعض حروف کے نیچے ننی ننی لکیریں بنی ہوئی ہیں اور بعض حروف پر یہ دائرہ بنا ہوا ہے بعض حروف پر اس طرح کا نشان ہے عربی میں انہیں حرکات کہتے ہیں کسی لفظ کو اس وقت تک صحیح طور پر نہیں بولا جا سکتا جب تک یہ حرکات معلوم نہ ہو ہم لوگ جو بہت بچپنے میں یا شروع میں نورانی قائدے میں پڑے تھے تختیر نمبر تین میں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں وہی بات یہاں بھی بتلا رہے ہیں کہ کسی حرف کے اوپر ننی لکیر ہے تو کسی حرف کے نیچے ننی لکیر ہے تو کسی حرف کے اوپر اس طرح کا نشان بنا ہوا ہے جس کو پیش کہتے ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو مجموعی اعتبار سے حرکات کہتے ہیں بہرحار زبر زیر پیش اور جزم وغیرہ ان تمام چیزوں کو عربی میں حرکات کہتے ہیں اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں اس لئے کہ سوال میں یہ بھی ایک سوال آئے گا کہ حرکات کس کو کہتے ہیں یا یہ سوال آئے گا کہ زبر زیر پیش وغیرہ کا عربی میں کیا نام ہے لفظ کے اوپر بنی ہوئی لکیر کو اردو میں زبر اور عربی میں الفتحتو کہتے ہیں لفظ کے نیچے بنی ہوئی لکیر کو اردو میں زیر اور عربی میں الکسرتو کہتے ہیں لفظ کے اوپر بنے ہوئے دائرے کو اردو میں پیش اور عربی میں زمتزمتو کہتے ہیں لفظ پر بنے ہوئے نشان کو اردو میں سکون اور عربی میں الجزمو کہتے ہیں دیکھیں آپ بلیٹ بورٹ میں دیکھئے یہ ایک حرف ہے با اب اس حرف کے اوپر جو یہ جو لکیر آپ دیکھ رہے ہیں اس لکیر کو اس لکیر کو زبر کہیں گے اور عربی میں الفتحتو کہیں گے اسی طرح سے اسی با کے نیچے ایک ننی لکیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلیٹ بورٹ میں تو اس ننی لکیر کا نام اردو میں زیر اور عربی میں الکسرتو کہتے ہیں پھر اسی با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بلیٹ بورٹ میں یہ نشان ہے تو اس کو اس نشان کو عربی میں الزمتو اور عردو میں پیش کہتے ہیں اور پھر آپ یہ نشان اور دیکھ لیں مثلا مجھے لکھنا اب آپ بلیٹ بورٹ میں دیکھیں حمزہ با زبر اب تو علیف کے اوپر جو ایک ننی لکیر ہے اس کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ زبر ہے اور عربی میں اس زبر کو الفتحتو کہتے ہیں اب با کے اوپر جو یہ نشان ہے یہ والا نشان تو اس نشان کو عربی میں الجزمو کہتے ہیں اور اردو میں سکون کہتے ہیں لفظ پر بنی ہوئی ایسی لکیرے اردو اور عربی دونوں زبانوں میں اتنوین کہلاتی ہے یہ تشدید ہے اگر کسی لفظ پر زبر یعنی فتحہ اور تشدید دونوں ہو تو اسے اس طرح لکھا جائے گا اگر کسی لفظ پر پیش یعنی زمہ اور تشدید دونوں ہو تو لکھنے کی صورت یہ ہوگی کسی لفظ پر زیر یعنی کسرا اور تشدید دونوں ہو تو زیر تشدید کے نیچے لکھا جائے گا دیکھیں لفظ کے لفظ پر بنی ہوئی ایسی لکیرے جس کو ہم لوگ نورانے قائدے میں ہی یاد کر لیے تھے اچھی طرح سے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے بلیک بورڈ میں ھمان ہم نے لکھا ہے یہ ب roots کے پر اب ہم نے دوزبر دے دیا یہ ب stereoty emphas یہ ب� ڈو زبر بن ہو گیا یہ دو زبر ہیں پھر اسی با کے نیچے ہم نے یہ دو زیر دے دیا یہ با ڈو زر بن ہو گیا فر اس با کے اوپر ہم نے یہ دو پیش دے دیا تو با ڈو پیش بن تو ان تینوں کو عربی میں اور اردو میں دونوں زبانوں میں تنوین کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تشدید اب بلیک بورڈ میں دیکھی یہ تشدید ہے جو تین دات والا ہے اس کو تجدید کہتے ہیں اور اس کے لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ اللہ لکھتے ہیں تو اسی طرح سے لکھ کر کے بغیر علیف اور آخر مہاد یہ بغیر یہ اس سے لکھنے کا اس کا طریقہ ہے اب اگر کسی لفظ پر زبر اور تجدید دونوں ہو تو اسے اس طرح لکھا جائے گا مثلا آپ یہ دیکھیں بلیک بورڈ میں یہ با ہے با کے اوپر ہم نے یہ تجدید دے دیا اب با کے اوپر ہمیں زبر بھی دینا ہے تو اب لکھیں گے اس تجدید کے اوپر زبر جیسا کہ آپ بلیک بورڈ میں دیکھ پا رہے ہیں اگر کسی لفظ پر زمہ پیش ہو اور تجدید دونوں ہو تو لکھنے کی صورت یہ ہوگی جیسے آپ دیکھیں یہ با ہے یہ با کے اوپر تجدید ہے اور ہمیں پیش بھی دینا ہے تو تجدید کے اوپر پیش کو لکھیں گے کسی لفظ پر کسرا اور تشدید دونوں ہو تو زیر تشدید کے نیچے لکھا جائے گا یہ اہم بات کہ یہ دیکھئے باہ ہم لکھ رہے ہیں آپ بلک بورڈ میں دیکھئے تو باہ کے باہ کے نیچے یہ زیر ہے جسے بلک بورڈ میں دیکھ رہے ہیں لیکن اس باہ پر ہمیں تشدید بھی دینا ہے پھر اب زیر دینا ہے تو اب زیر اس طرح سے نہیں لکھیں گے جیسا کہ ابھی لکھا ہوا ہے بلکہ طریقہ یہ ہوگا کہ یہ باہ کے اوپر تشدید اب تشدید کے نیچے یہ زیر آئے گا جو کام یہ زیر باہ کے نیچے آ کر کے کر رہا تھا وہی کام اب یہ زیر تشدید کے نیچے آ کر کے کرے گا مثال کے طور پر ہمیں یہ کہنا ہے حمزہ باز اب اب یہ آپ دیکھ لیں بلک بورڈ میں بازیر بھی اب بھی تو اب بازیر بھی حمزہ بازیر بھی یہ جو زیر ہے تو اس زیر کو باہ کے نیچے نہیں لکھ کر کے ہم تشدید کے نیچے لکھیں گے جو کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زیر در حقیقت باہ کے اوپر ہے زبر کے مقام پر ہے لیکن چونکہ باہ کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کے نیچے زیر آیا تو اب یہ باہ کے اوپر والی جو یہ ننی لکیر ہے اس کو زبر نہیں کہیں گے بلکہ زیر کہیں گے اور پڑھیں گے اور یہی طریقہ عرب میں چلا ہوا ہے اور یہی اچھا اور امدہ طریقہ ہے ورنہ اگر کوئی اس طرح سے لکھے جیسا کہ بلکہ میں دیکھ پا رہے ہیں حمزہ بازیر بھی اور زیر کو ہم نے پا کے نیچے دیا یہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن زیادہ اچھا وہ والا طریقہ ہے نوٹ آج کل عرب ممالک میں جزم گول بنایا جاتا ہے اور زیر تشدید کے نیچے اس طرح لکھا جاتا ہے زیر کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتلا دیا اب یہ مرسادیت یہ دیکھئے کہ جیسے ابھی ہم نے ہم کو کہنا حمزہ بازیر اب حمزہ کے اوپر زبر ہے جس کو عربی مال فتحہ کہتے ہیں اب با کے اوپر یہ جزم ہے یہ جزم لیکن عرب میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے اسی جزم کو یہ گول دائرہ بنا دیا جاتا ہے اب ہم کو لکھنا حمزہ بازیر اب یہ دیکھیں حمزہ بازیر اب اب ہم جزم دے رہے ہیں لیکن جزم کو ہم گول کریں گے یہ ہے حمزہ بازیر اب گول دائرہ بھی جزم ہی ہے تو یہ آج کا سبب مکمل ہو گیا اب کچھ آپ کو کام دیے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہے سوالات سوال نمبر ایک زبر زیر اور پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں ابھی میں نے بتلا دیا کہ زبر زیر پیش کو عربی میں حرکات کہتے ہیں سوال نمبر دو پہلے آپ اس سوال کو لکھیں گے اپنی کاپی میں سوال نمبر ایک زبر زیر پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں اب اس لئے جواب لکھیں گے پھر کتاب دیکھ کر کے جو جواب کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب کے الفاظ کے ساتھ آپ اس جواب کو لکھیں گے یا پھر اگر آپ اپنے الفاظ میں یہی جواب دیتے ہیں تو بھی درست ہیں سوال نمبر دو زبر اور زیر کے ساتھ تشدید کس طرح لکھی جائے گی ابھی میں نے بتایا زبر اور زیر کے ساتھ تشدید کس طرح لکھی جائے گی میں نے لکھ کر کے بدل آیا یہ سوال میں بھی آپ کو یہی مانگ رہے ہیں تو آپ کو یہ سوال لکھنا ہے سوال کے نیچے جواب میں لکھنا ہے کہ زبر کو تشدید کے ساتھ اس طرح لکھی جاتی ہے کر کے آپ لکھ کر کے بتایا فور اگزامپل اسی طرح سے زیر کو تشدید کس طرح لکھتے ہیں یہ لکھیں پھر اس کے آپ مثال کے طور پر کے بریکٹ میں بینوال خوصین میں وہ لکھ کر کے بھی دکھائیں سوال نمبر تین جزم اور پیش میں کیا فرق ہے جزم اور پیش میں کیا فرق ہے فرق اتنا ہے کہ آپ کو لکھ کر کے بتانا ہے کہ جزم صرف گول دائرہ کو کہتے ہیں اور پیش میں گول دائرہ کے ساتھ اس طرح کی ایک لکیر بھی کھیجی ہوئی ہوتی ہے یہ تو تین سوالات ہیں اب تمرین ات تمرینو مشکل تمرین نمبر ایک فتحہ کسرہ زمہ لکھ کر بتنا ہے یہ سوال آپ تمرین تمرین کو آپ سوال کے طرح پر لکھ لیں اس کے نیچے آپ فتحہ لکھیں پھر اس کے بعد زبر یہ مسئلہ بات دیں دیں باقیوں پر زبر لکھ دیں اس طرح ساً لکھیں گے دو زبر دو زید دو پیش تشدید اور پیش کا نام لکھیں عربی میں کیا کہتے ہیں دو زبر دو زید دو پیش کو کیا کہتے ہیں بدلایا گیا ابھی تنویل کہتے ہیں تشدید کو کیا کہتے ہیں ات تشدید پیش کو کیا کہتے ہیں مندرجہ زیل نیچے دیو ہوئے الفاظ کی حرکات پر غور کیجئے یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں الفاظ رجلن ہے مدرہ ستین ہے کتاب بن ہے مسجدن ہے اور الدینو ہے ان الفاظ میں جو ان پر حرکات ہیں جسے رجلن پر را کے اوپر زبر ہے آپ غور کریں اور یہ لکھیں کہ رجلن میں را کے اوپر جو نننی لگی رہے اس کو الفتحتو کہتے ہیں جیم پر جو نشان ہے اس کو عزمتو کہتے ہیں اسلام کے اوپر جو نشان ہے جو حرکت ہے اس کو التنوینو کہتے ہیں اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ ان پانچوں لفظوں کے اوپر جو حرکات ہیں اس کا نام آپ بتلائیں گے آج کا سبب ایک اعتماد سے بلکل مکمل ہو گیا ایک چیز اور باقی رہ گئی ہے وہ ایک چیز یہ باقی رہ گئی ہے کہ آج سے چونکہ عربی اس وقت تک آپ بول پائیں گے اس وقت تک آپ لکھ پائیں گے اس وقت تک آپ سمجھ پائیں گے اس وقت تک آپ پڑ پائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس عربی الفاظ کا ایک زخیرہ ہو تو اس کے لیے اس کتاب میں ایک سہولت یہ ہے کہ ہر سبق میں چند نئے نئے الفاظ دیے جاتے ہیں اور آپ کو وہ الفاظ یاد کرنا ضروری ہے تو آئیے آج کے سبق میں جو نئے نئے الفاظ ہیں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں اور پھر اسے یاد کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے الکلمات الجدیدتو نئے الفاظ محمد محمد یہ بھی ایک نام ہے سلمہ سلمہ یہ بھی ایک نام ہے المدرست مدرسہ اسکول الکتاب کتاب المدینہ ایک شہر کا نام الفرس گھوڑا القرس کابی القلم قلم القرسی الدوات دوات الوردت گلاب کا پھول السحاب بادل عبر السو کپڑا الشبا کھڑکی التعویلت تپائی اسٹول الشارع سڑک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ یہ کل سولہ الفاظ ہیں ان سولہ الفاظ کو آپ ان کے معانی کے ساتھ ضرور یاد کریں رٹیں اور پھر انشاءاللہ ان الفاظ کی ضرورت آگے سبق میں بھی آئے گی بہرحال آج کے سبق میں آپ کو یہ تمرین کرنا ہے اور اس سبق کو سمجھنا ہے پھر ان نئے نئے الفاظ کو یاد کرنا ہے جیسا آپ بلیک بورڈ میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی کابی میں ان کو اتار لیں پھر ان کے بعد ان کو اچھی طرح سے زبانی یاد کر لیں اور بار بار زبان سے دھور آئیں آج کا سبق بالکل مکمل ہو گیا ہے کل کے سبق میں ایک اشکال تھا میں اس اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں اشکال یہ تھا کہ آپ نے جو کہا مفتی صاحب کہ حروف تحجی جس کو عربی میں حروف الحجہ کہتے ہیں آپ نے بتلایا 28 حانہ کے علیف سے لے کر کہ یاد کر کل یہ 29 ہیں اور آپ نے 28 بتایا تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے ہم نے کل کے سبق میں یہ بھی بتلایا تھا کہ علیف سے لے کر کہ یاد کر جو جتنے حروف ہیں اور جس کتاب پہ چاہے نورانی قائدہ میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی دیکھ لیں ان میں ایک حرف ہے حمزہ تو کل ہم نے یہ کہا تھا کہ حمزہ یہ الگ سے کوئی مستقل حرف نہیں ہے بلکہ علیف ہی کی ایک دوسری شکل ہے اور اس کا بھی وہی کام ہے جو علیف کا کام ہے مثلا آپ کو یہ کہنا ہو اب یہ لکھنا ہو تو آپ چاہے اس کو حمزہ کہیے علیف کہیے جیسا ہم لکھیں گے جیسا کہ آپ اس کے لئے پر آپ دیکھئے کہ ہم کو لکھنا اب یہ لکھئے علیف ہو گیا ابھی یہ با لیکن اب ہم علیف بعض ابر اب نہیں کہہ گے بڑے زبر دیں گے اور کہیں گے حمزہ حمزہ بعض ابر اب یہی علیف حمزہ ہو گیا تو اس اعتبار سے حمزہ کو اگر آپ شمار کریں گے تو پھر انتیس تو ہوں گے اور ہم نے کہہ دیا کہ حمزہ یہ الگ سے کوئی مستقل حرف نہیں ہے بلکہ علیف ہی کیا ایک علیف ہی کے دوسری شکل ہے اور علیف ہی کا اس کا بھی وہی کام ہے اس لئے اس کو مستقل حرف نہ مان کر کے علیف ہی مانا جائے تو اس اعتبار سے اٹھائیسی حرف رہیں گے اگر اس بات کو مان لی جائے اور اس کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو پھر کہیں پر بھی یہ اشکال واقع نہیں ہوگا بہرحال آج کا سبق مکمل ہوتا ہے آپ حضرات کو جو تمرین اور جو سوالات اور جو نئے الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کو آپ اپنی کابی میں نوٹ کریں تمرین کو نوٹ کریں سوالات کو نوٹ کریں ان کا جواب بھی لکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی فائدہ ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ